اسلام علیکم فرنڈز فرنڈز ویلکم ٹو جی ایم ایف پارٹ تھری جس میں ہم ڈسکس کریں گے پوائنٹ فور فائیو پاور گرڈیشن چارٹ تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو فرنڈز ہے یہ جو پوائنٹ فور فائیو کا گراف ہے یہ اصل میں سیم وہی چیز ہے جو ہم نے بلینڈ میں ڈراک کی تھی یہ جو ہمارے پاس کمبائن گرڈیشن آئی تھی نا یہ والی تو سیم یہ ہمارے پاس جو کمبائن گرڈیشن آئی تھی یہ اور آگے جو سیر سائز ہے اسی کو ہم فالو کریں گے اور ساتھ یہ کمبائن گرڈنگ کو فالو کریں گے تو یہاں پہ میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں ایم ایس ٹو یہ ایم ایس ٹو ہے یہ سکس ایڈیشن ہے اس میں یہ پوائنٹ فور فائیو کا اس طرح کا اس نے چارٹ بنایا ہوا ہے اور باقی یہ جو ہے سیونتھ ایڈیشن تو اس میں اس نے اس ٹائپ کا گراف بنایا ہوا ٹھیک ہے تو یہ نیچے سیو سائز ہے یہاں پہ پاسنگ ہے ٹھیک ہے تو سیم وہی چیز ہم نے ایسی گراف کو ڈرہ کر لیا یہاں پہ ہمارا جو میکسیموم سائز آ گیا تو یہاں پہ ہمارا ون پرنڈ فائیو انچ یہ بہلا میکسیموم سائز ہے تو ہم نے یہ لکھ لیا اس کی پاسنگ پھر ون انچ کی پاسنگ پھر تری بے فور کی پاسنگ ون وی ٹو کی پاسنگ اس طرح نیچے سیو سائز ہے اور ایسے پرسنٹیج ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ سیدھا سیدھا گراف ہے نا یہاں پہ دیکھیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا یہ پوائنٹ فور فائیو پاور ہے یہ کس طرح پاور ہے جو ہمارے پاس جو سیو کا سائز بنتا ہے نا اس کی ہم پاور لے لیں گے تو یہ جو ہمارے پاس سیو ہے ون پوائنٹ فائیو انچ جب ہم نے اس کو ایم ایم ای کنورڈ کیا تو یہ ہمارے پاس سیو سیو پوائنٹ فائیو ہو گیا یہ ون انچ ہے تو اس کو جب ہم نے ایم ایم ای کنورڈ کیا تو یہ ٹونٹی فائیو ہو گیا یہ تری بے فور ہے جب ہم نے اس کو ایم ایم ای کنورڈ کیا تو یہ نائنٹین ہو گیا تو یہاں پہ ہم کرگولیٹر پہ چیک کر دیں کیسے ہم اس کی پاور نکالیں گے تو یہ پہلا تھا ون پوائنٹ فائیو جو ہے 5.1 مینشن کر دی میں نے پھر ایسی 25 ہے تو اس کی پاور ہم نے 0.45 لی تو یہ 4.3 اس طرح 4.3 پھر آگے کی 3.76 پھر 3.12 اس طرح آگے ہم نے سب کی پاور لے لی تو یہ ہم نے لے کے یہاں پہ کیا کر لیا گراف کو ڈرا کر لیا فیلال یہاں پہ میں آپ کو گراف ڈرا کرنا نہیں بتاؤں گا جس آپ کو میں اس کے بارے میں انفرمیشن دوں گا کہ یہ گراف کیا چیز ہے بس باقی اس کے اوپر میں الگ سے ایک پھر ویڈیو بناوں گا جس میں ہم گراف کو کیسے ڈرا کرتے ہیں وہ ایک الگ سے جی ایم ایف کے بعد ایک ویڈیو بنا دوں گا ٹھیک ہے تو ابھی ہم ایم ایس ٹو کو دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ 0.45 کا گراف کچھ اس طرح کا ہوتا ہے یہاں پہ جو ایم ایس ٹو نے دیا ہوا ہے تو نیچے ہم چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ دو تین چیزیں ہیں ایک تو ہے اس نے کنٹرول پوائنٹ دے دیئے ایک دو کسی پہ دیئے اس نے یہ 12.5 پہ کنٹرول پوائنٹ ہے 90 سے لے کر 100 تک پھر اس کے بعد اس نے 2.36 ایم ایم یعنی 8 نمبر پہ دے دیا کتنا یہ تقریباً ہے 29 سے لے کر یہاں پہ 58 59 تک تقریباً بنتا ہے یہ والا اس نے ایک پوائنٹ دے دیا پھر اس نے 200 سی پہ ٹھیک ہے یہ تقریباً ایک سے لے کر 10 تک اس نے یہ پوائنٹ دے دیئے ٹھیک ہے یہ کیا ہے ہمارے کنٹرول پوائنٹ ہے یعنی اس کے اندر ہی ہماری جو گریڈیشن آئے یا جو کربائے گی ہماری کمبائن گریڈیشن کے اس کے اندر اندر ہی ایسے کر کے رہے یعنی ایسے کر کے جائے ایسے جائے پھر اوپر چلے جائے یا اوپر سے ایسے آگے نیچھے آئے یا ایسے چلے جائے جیسے یا مثلا اس کے اندر اندر رہے پھر ایک ایمپورٹنٹ چیز نے دیا ریسٹرکٹڈ زون یہ کیا زون ہے یہ ایسا زون ہے کہ جو ہماری کمبائن گریڈنگ آئے نا یہ اس کے اندر سے نہیں گزرے ٹھیک ہے یعنی اس کے نیچے سے آئے یا اس کے اوپر سے جائے یعنی اس کے اندر سے نہیں گزرے یہ یعنی جو صحیح ہماری جو گریڈنگ آتی ہے نا وہ اسی کو فالو کر کے ہم نے بنانی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو نارمل یہ جو پوائنٹ فور فائیو کا گراف ہے یہ سپر پیو میں نارمل یوز ہوتا ہے باقی ہم جو نارمل جو ڈیزائن ہیں جو مارشل میتھر کے ڈیزائن ہیں نارمل اس میں جس ہم ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں باقی اصل میں یہ سپر فیو کے لیے ہوتا ہے آجاتر ٹھیک ہے تو خیر یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس نے کیا لکھا ہوا یعنی نومنیل میکشمم اگریگیٹ سائز انیس ام ایم ایم ایس میکشم اگریگیٹ سائز ٹھیک ہے تو یعنی یہ سنے جو ڈراغ کیا ہوا یہاں پہ سائز تو ہے انیس یہ بھالا میکشمم انیس چاہ لیکن نومنیل کیا ہے بارہ اس نے یہ بارہ بھالا لیا ہے نومنیل کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کی پاسنگ نائنٹی پرسنٹ پاسنگ اور جو رٹن ہے وہ دس پرسنٹ یعنی 10% return ہو وہ nominal maximum size کلا تا یعنی 90% passing اور 10% return nominal maximum size ٹھیک ہے اور یہاں پہ 19 ہے تو لیکن اس نے دے دیا کیا nominal maximum size اس نے دے دیا تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یہاں پہ دیکھیں اس نے ایک table دے دیا یہاں پہ اس نے 9.5 پہ table دے دیا ٹھیک ہے 12.5 کا دے دیا پھر اس طرح 19 کا دے دیا ٹھیک ہے تو پھر آگے اس نے 25 کا دے دیا یہاں پہ 37 کا دے دیا کیا اس نے کر دیا یہاں پہ minimum maximum minimum maximum یہ چار نمبر سیو ہے ٹھیک ہے پھر یہ 8 نمبر سیو ہے یہ 16 نمبر سیو ہے اور یہ 30 نمبر اور یہ 50 نمبر لیکن یہاں پہ اس نے دے دیا دیکھیں minimum and maximum boundaries یہ boundaries نے دے دیا restricted zone کی of sea size for nominal nominal NMA nominal maximum aggregate size تو ہم یہاں پہ کون سا فالو کریں گے یہ والا یہاں پہ ہم فالو کریں گے کیونکہ اس نے یہاں پہ mention کر دیا یہ والا صرف آپ کو بتانے کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ کس طرح یہاں پہ restricted zone کیسے آپ نے ڈراغ کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس چار نمبر ہے چار نمبر بالکل نل ہے کچھ نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ بھی کچھ نہیں ہے پھر اس کے بعد یہ جو آٹھ نمبر ہے آٹھ نمبر کی کیا ہے minimum 39 اور maximum بھی 39 تو آٹھ نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہماری آٹھ نمبر کی زیوہ ہے اس کے اوپر ہم سیدھا جائیں گے تو یہاں پہ ہمارا کیا بن رہا ہے 39 minimum بھی 39 maximum بھی 39 یہاں پہ minimum بھی اس نے 39 لگا دیا یہاں پہ اس نے maximum بھی 39 لگا دیا دو پوائنٹ لگ گیا ٹھیک ہے نا آٹھ نمبر پہ اس کے بعد پھر ہمارا آتا ہے یہ سولہ نمبر ٹھیک ہے سولہ نمبر پہ کتنا ہے minimum 25 شریف اور maximum 31 شریف ٹھیک ہے تو آٹھ نمبر یہ یہاں پہ آٹھ کے بعد سولہ ہیں تو سولہ یہاں پہ تقریبا بنیں گا یہاں پہ جائیں گے کتنا بن رہا ہے یہ ایک پوائنٹ اس نے یہ لگا دیا ایک پوائنٹ اس نے یہ لگا دیا کتنا کتنا تھا 25 شریف اور 31 شریف یہاں پہ 31 بن رہا ہے اور یہاں پہ 25 بن رہا ہے یہ دو پوائنٹ ڈراؤ ہو گیا پھر اس کے بعد آتا ہے یہاں پہ 30 یہ پوائنٹ 600 تو اس کا کتنا 19 شریف اور 23 شریف ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ آگے تقریبا یہاں پہ ہمارے پاس آجے گا یہ یہ پچاس سے پہلے تقریبا یہاں پہ ہمارا بنیں گا اس جگہ پہ ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ اس نے کیا کر دیا ڈراؤ کر دیا کہتنا 19 ایک اور 23 ایک اور 23 ہمارا تقریبا یہاں پہ بنانا ہے ٹھیک ہے اس جگہ پہ ایسے اس نے کر کے یہاں پہ ہمارے دراؤ کر دیا ٹھیک ہے پوائنٹ لگ گیا پھر اس کے بعد ہمارا آگیا ہے یہ پوائنٹ 3 ایم ایم ٹھیک ہے یعنی ہماری جو پچاس نمبر کی سیو ہے تو یہ کتنی ہیں پندرہ شریف پانچ پندرہ شریف پانچ تو یہاں پہ ہماری کیا ہے اس کے اوپر دیکھیں گے پندرہ پانچ پندرہ پانچ اس نے یہاں پہ پوائنٹ لگا دیا یہاں پہ پوائنٹ لگا دیا پوائنٹ لگا دیا آپ نے کہا کرنا اس پوائنٹ کو ایسے ملا دینا پھر اس کو ایسے ملا دینا تو یہاں پہ جو ہماری مین لائن جا رہی ہے پوائنٹ فور فائی والی یہ میکسیموم انیس ہے تو یہ ہم نے نومینل پہ درا کر دیا تو یہاں پہ پوائنٹ لگا دیئے پھر جیسے ہم نے لائن ڈرا کر دی ٹھیک ہے نا تو یہ بن گیا رسٹرکٹڈ زون تو اگر ہمارا میکسیموم سائز پچیس ہو تو نومینل میکسیموم سائز مارا انیس ہو جائے گا اگر 37.5 ہو تو پھر ہمارا نومینل میکسیموم سائز پچیس ہو جائے گا تو پھر ہم اسی کے حساب سے ہم رسٹرکٹڈ زون کو ڈرا کریں گے ٹھیک ہے نا ہم ایسے ایک چارٹ بنا لیں گے جیسے یہ چارٹ بنا ہوا اس طرح ہم ایک چارٹ بنا لیں گے ٹھیک ہے نا چارٹ بنا کے پھر ہم کیا کر دیں گے اس کو ڈرا کر دیں گے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے پوائنٹ بھی لکھانے ہیں اور ساتھ جس ٹرکٹڈ زون کو ہم نے یہاں پہ ڈرا کر لیں گے یہاں پہ ہم ڈرا نہیں کر رہے ہیں جس چیکنگ کے لیے آپ نے ڈرا کر کے چیک کر لینا کہ ہمارا گرافٹ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے تو فرنز آپ مزید ڈیٹیل کے لیے آپ اس کو تو فرنز یہی تھا پوائنٹ فور فائب کا گراف جو انفرمیشن تھی وہ میں نے آپ لوگوں کو دے دیا تو امید ہے آپ لوگوں کو جو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیچے کمٹس میں آپ اگر کوئی کسٹن ہو تو وہ ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ چینل کو سکرائب کیجئے گا تو ملتے ہیں جیم ایف کی نیکس پارٹ میں تھینکس فر باچنگ بائی